حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں چار چیزیں پائی جائیں گی اس شخص کا اسلام کامل ہے اور وہ چار چیزیں اس کے امان میں مدد کریں گی اور اس کے گناہ کی راہ دیں گی اور وہ خدا سے ملاقات کرے گا خدا اس سے راضی ہوگا اگرچہ اس کے سر سے قدموں تک گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ جھار دے گا اور وہ چار چیزیں یہ ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے قرار دیا ہے اس سے وفا کرنا لوگوں سے سچ بولنا جو چیز اللہ اور لوگوں کے نزدگ بری ہے اس سے حیاء گریز کرنا اپنے اہر اور لوگوں کے ساتھ خسن اخلاق سے پیش آنا جس شخص میں چار چیزیں پائی جائیں گی وہ مومنین میں سے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو تمام شرافتوں سے زیادہ شریف محل حالہ علیین میں سکونت عطا فرمائے گا جو شخص یتیم کی پرورش کرے اور اس کی طرف یوں دیکھے کہ گویا وہ اس کا باپ ہے جو کسی بڑھے پر رحم کرے اور اس کی مدد کرے اور اپنے آپ کو اس کو عذیت دینے سے روکے جو اپنے والدین پر خارج کرے اور ان کے ساتھ نرمی کرے اور ان کے ساتھ نیکی کرے اور ان کو خوف زدہ نہ کرے جو اپنے غلام کو خوف زدہ نہ کرے اور جو کام اس کے سپرد کرے اس میں اس کی مدد کرے اور جس کی وطا کا نہ رکھتا ہو اس کی اس کو زہمت نہ دے